laws of reflection کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کس کے لیے ہیں light جب reflect کرتی ہے کسی بھی surface سے تو اس کے لیے particularly ہم نے law بنائے ہیں دو laws یہاں پر ہم study کریں گے تو پہلے ہم reflection کو یہاں define کرتے چلتے ہیں turning back of light after striking on an object is called reflection of light جس طرح ہم mirror لے لیتے ہیں یہاں اس diagram میں ہم نے mirror کو suppose اس طرح سے بنایا ہوا ہے اس کی یہ اوپر والی صدا جو ہے وہ چمکدار ہے وہ shining surface ہے اور نیچے والی جو ہے وہ چمکدار نہیں ہے اب ایک روشنی کی جو ray ہے وہ یہاں پر اس point پہ آتی ہے اس کے surface سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے تو اس طرح سے یہ کیا ہو رہا ہے turning back of light after striking اس کے اوپر ٹکرا رہی ہے striking یعنی کہ اس point پہ وہ ٹکراتی ہے اور پھر وہ reflect back کر جاتی ہے اب اس کے اوپر کچھ ہم نے لکھا ہوا ہے جیسے incident ray تو آنے والی جو شواہ ہوتی ہے جو اس کے اوپر آ رہی ہے surface کی طرف آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں incident ray تو سب سے پہلی term جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے لئے بلکل نہیں ہے وہ کیا ہے incident ray incident ray کیا ہے ایک ایسی شواہ ہے جو اس کو اپروچ کر رہی ہے اس mirror کی طرف آ رہی ہے the ray of light approaching the mirror اس کو کہا جاتا ہے incident ray اور اس کو لیبل کسے کرتے ہیں small eye سے جیسے کہ یہاں بھی ہم نے small eye شو کیا ہوا ہے دوسری term کی بات کریں تو وہ کیا ہے reflected ray reflected ray کیا ہے the ray of light روشنے کی وہ والی شواہ ہے that leaves the mirror یا bounce back from the mirror اس سے strike کر کے واپس جا رہی ہے تو اسے کہتے ہیں reflected ray اور اس کو small eye سے لیبل کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں ہم نے اس کو یہاں incident ray کے ساتھ sorry small eye لکھ دیا ہے اور reflected ray کے ساتھ small eye لکھ دیا ہے اس کے بعد ایک اور term ہمیں یہاں پر جو ہے وہ مل رہی ہے جس کو ہم study کریں گے وہ کیا ہے وہ ہے جی point of incidence ایک ایسا point جس کے اوپر آ کے incident ray strike کرے یہاں پر ایک mirror کے اوپر دیکھیں ایک point موجود ہے جس کے اوپر یہ incident ray آ کے ٹکرا رہی ہے تو the point where incident ray strikes the mirror اس کو کہتے ہیں point of incidence fourth term کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے جی یہ normal اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک line ہم نے draw کی ہے جو بالکل اس کے اوپر ایسے ہے جیسے maths میں ہم عمود گراتے ہیں اور perpendicular draw کرتے ہیں perpendicular کس طرح سے draw کیا ہے یہ mirror موجود ہے تو اس کے اوپر ہم نے ایک perpendicular draw کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس mirror کے ساتھ 90 degree کا angle بنائے گا یعنی کہ mirror اور اس کا اگر angle دیکھا جائے تو یہ کیا ہے یہ 90 درجے کا زاویہ بنائے گا تو اس کو کہتے ہیں perpendicular draw کرنا تو normal کیا ہے بالکل ایک perpendicular line ہے جو mirror کی surface کے اوپر موجود ہے اور اس کو ہم capital N سے label کرتے ہیں چلیں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں capital N اس کے بعد fifth جو term ہے اس کو کہتے ہیں angle of incidence angle of incidence کیا ہے the angle یہ والا angle وہ والا زاویہ جو کس کس کے درمیان ہے between the incident ray and normal اس normal اور incident ray کے درمیان میں یہ جو زاویہ موجود ہے اسے کہتے ہیں angle of incidence اور sixth term جو ہمارے پاس آ جاتی ہے angle of reflection کے نام سے ہے یعنی کہ وہ والا angle the angle between the reflected ray and the normal اس normal اور reflected ray کے درمیان میں جو زاویہ موجود ہے جو angle موجود ہے اسے کہتے ہیں angle of reflection ان کو بہتر کر کے ہم نے اس ڈائیگرام میں دیکھ لیا ہے اور angle کے لیے گریک لیٹر ایک زبان جو گریک زبان ہے اس میں theta کہا جاتا ہے اور اس طرح سے لکھتے ہیں تو angle of incidence یہ والا ہے یہ جو جس کے اوپر ہم نے یہ شوکیا ہے theta i لکھا گیا ہے یہاں پر اس کے سامنے بھی ہم لکھ سکتے ہیں جو angle of incidence ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں اور angle of reflection کو theta r سے represent کیا گیا ہے تو اس کو theta r لکھ سکتے ہیں theta کا مطلب کیا ہوتا ہے angle کوئی بھی زاویہ ہم نے شو کرنا ہو تو اس کے لیے کون سا ہم ایک letter use کرتے ہیں theta letter یہ use کرتے ہیں جو کہ گریک letter ہے تو theta کو ہم کسی بھی angle کے لیے use کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں loss کی یعنی کہ ان سب terms کو پڑھنے کے بعد جو reflection ہے اس کو study کرنے کے بعد دو loss ہیں جو fulfill ہونا ضروری ہیں وہ کیا ہیں وہ ہے first one ہمارے پاس ہے کہ the incident ray یعنی کہ جو یہ شوہ آ رہی ہے mirror کی طرف جو ray آ رہی ہے the reflected ray نمبر دو پہ کون ہے یہ والی ray جو واپس جا رہی ہے strike back ہو کے جا رہی ہے تو یہ دونوں چیزیں اور and the normal to the surface normal یہ جو ہم نے کہا تھا کہ perpendicular ہوتا ہے اس mirror کی surface کے یہ سب کیا ہوں گے all lie in the same plane یعنی کہ ایک ہی plane میں ان سب کو موجود ہونا ہے plane کسے کہتے ہیں plane ایک flat surface کو کہتے ہیں یعنی کہ اس طرح سے اگر میں یہ بناوں تو یہ کیا ہے ایک flat surface ہے اور اسے plane کہتے ہیں اس میں ہمیں دو axis دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہوتا ہے جو یہ اس طرح سے جو سیدھی میں نے line لگا یہ یہ x axis ہے for example چلیں ہم اس میں study کریں تو یہ x axis ہے اور یہ جو اس کے بالکل یہ perpendicular ہوتا ہے اس طرح سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے جو اس طرح سے امودن ہوتا ہے اس کو y axis کہتے ہیں تو یہ جو سیدھا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں horizontal axis اور یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس طرح سے جو ہوتا ہے وہ vertical axis ہوتا ہے تو plane کوئی بھی ایسی flat surface ہے کوئی بھی ایسی flat ہم کہتے ہیں کہ سطح ہے جس میں یہ دونوں axis موجود ہوں گے تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں incident ray normal اور reflected ray یہ ایک ہی plane میں موجود ہوتے ہیں تو اس کو first law کہتے ہیں reflection کا second law کی بات کریں تو وہ ہے angle of reflection is equal to angle of incidence یعنی کہ یہ دونوں زاویے آپس میں برابر ہیں اگر میں اس کو اس طرح سے لکھنا چاہوں کہ theta i is equal to theta r اس کا مطلب یہ ہے کہ angle of reflection اور angle of incidence دونوں آپس میں کیا ہیں برابر ہیں دیکھیں اس تصویر کو جب ہم دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کے دونوں angle جو ہیں وہ equal ہیں اس کے علاوہ mathematics میں ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں i اور اس کے اوپر یوں کر کے ہم ایک نشان سا لگا دیتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ angle of incidence is equal to angle of reflection تو یہ دونوں angle آپس میں کیا ہیں equal ہیں تو یہ دونوں laws ہیں کس کے لیے reflection کے لیے جب بھی reflection ہو رہی ہوتی ہے mirror کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ light جو ہے جاتی ہے اور strike back ہوتی ہے تو اس reflection کے لیے یہ دونوں laws ضروری ہیں تو آج ہم نے study کیا laws of reflection کے بارے میں